کو ہر ممکن سے اور ہر ممکن کو ہر واجب سے یقصہ نسبت ہونا چاہیے کیونکہ تمام ممکنات اثر پذیری ہیں اور تمام واجب الوجود اثر اندازی میں سے ایک مانے گئے ہیں تو اب ایک سے ماننے بغیر کوئی اشارہ نہیں کیونکہ متعدد حالق ماننے کی صورت میں کسی چیز کے مجود ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اور زمین و آسمان اور قائنات کی ہر شئے کے لئے تباہی اور بربادی ضرور قرار پاتی ہے اللہ سبحان نے اس دلیل کو ان لفظوں میں پیش کیا ہے اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہر نقص و عیب سے پاک سمجھا جائے اور جسم و صورت تمثیل و تشبیح مکان و ضمان حرکت و سکون عزو جہل سے منزہ مانا جائے کیونکہ اس با کمال و بے عیب ذات میں نہ کسی نقص کا گزر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دامن پر کسی عیب کا دبا ابر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے مثل و مانت ٹھہرائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں وجوب کی بلندیوں سے اتار کر مکان کی پستیوں میں لے آنے والی ہیں چنانچہ قدرت کے تو ہی کہ پہلو پہلو اپنی تنزیہ و تقدیس کو بھی جگہ دی جاتی ہے جگہ دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ عَنْ عَحَدْ ترجمہ کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے اس کی ذات بے نیاز ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ ہے دوسری اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتی البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ و بحبر ہے تیسری اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑ لیا کرو بے شک اصل حقیقت اصل حقیقت کو جانتا اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے چھوٹی کوئی چیز اس کے مانند نہیں اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے پانچوہ درجہ یہ ہے کہ جس معرفت جس سے معرفت مکمل ہوتی ہے اس کی ذات میں صفتوں کو الگ سے نہ سمویا جائے تاکہ ذات اہدیت میں دوئی کی جلک پیدا ہو جائے اور توحید اپنے صحیح مفہوم کو کھو کر ایک تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ جائے کیونکہ اس کی ذات جو ہر جو ہر وہ عرض کا مجموعہ نہیں اس میں صفتیں اس طرح قائم ہوتی ہیں کہ جس طرح پھول میں خوشبو اور ستاروں میں چمک بلکہ اس کی ذات خود صفتوں کا سرچشمہ ہے اور اپنے کمالاتیں ذاتی کے اظہار کے لیے کسی توسط کی مختاج نہیں اگر اسے عالم کریں